بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت بہترین ہے اور لوں سے بھی محفوظ رکھے گا یہ کھنڈک اور راحت پہنچائے گا تیز گرمی میں میدے کی گرمی کو ختم کرتا ہے ایک طرح سے آپ کے میدے میں ایسی لگا دے گا یہ فالسے کا شبت اور ایسی بھی ایسا جس کا کہ بل نہیں آئے گا تو جن آپ چینل پر نئے ہیں چینل پر سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں اور لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں یہ آپ کا پیار ہوتا ہے ہمارے لیے تو جناب یہ میں نے لیا ہے پانچ کلو فالسے فالسے ہی کٹھے منگوا لیتی ہوں میں اور پھر ان کو اچھی طرح سے دھو کر اس میں سے جو تینکے وغیرہ ہوتے ہیں یا گلے ہوئے فالسے ہوتے ہیں وہ نکال دیتے ہیں ان کو اچھی طرح سے دھو کر تھوڑی در باسکٹ میں رکھیں گے اور جب پانی زیراں ڈرائے ہو جائے گا ان کا تو پھر ان کو ایک ٹائٹ شوپر میں باندھ کر اور فریزر میں ٹک دیں گے اور بہت لانگ ٹائم تک یہ استعمال ہو سکتے ہیں خراب نہیں ہوتے نہ ہی ان کی سمیل خراب ہوتی ہے فالسوں کی فریز کر دیں تو تو جناب چلیں پھر اپنا شربہ بنانا شروع کرتے ہیں تو یہ گرانڈر جگ میں ایک کپ چینی ڈالی ہے اور ایک چمچ ہی نمک ڈالا ہے اور آدھی چمچ کالا نمک ڈالا ہے اسے یہ جو میں شربہ بنا رہی ہوں اسے تقریباً تین لیٹر شربہ بنے گا تو یہ میں نے اس میں فالسے ڈالے ہیں اور فالسے ہم نے لیا ہے جی تقریباً ایک پاو کے قریب اندازے سے تھنڈا پانی ڈالیں گے اور تقریباً دو منٹ تک اس کو گرانڈ کریں گے گرانڈ کرنے کے بعد شربت کو ہم چھان لیں گے سٹینر میں جو اس میں موٹے چھلکے اور گٹلیاں ہوں گی فالسوں کی وہ نکل جائیں گی اور بہترین شربت ہمارے پاس تیار ہو جائے گا اس کو چھاننے کے بعد اس میں ہم پانی شامل کر لیں گے جتنے پانی کی ہمیں ضرورت ہوگی میٹھے کے حساب سے گرمی میں جب باہر سے بچے کھیل کر آئیں یا مردہ حضرات گرمی میں واپس آئیں تو ان کو یہ شربت بنا کر دیں یہ بہت راحت پہنچاتا ہے اور بزار کے شربتوں سے بہتر ہے بہت ہی ڈیلیشیوس اور بہت ہی فائدے مل شربت بنتا ہے یہ تو یہ دیکھیں سارا شربت ہم اچھی طرح سے میں نے چھان لیا ہے اور اس میں باقی بھی پانی شامل کر لیا ہے اور پانی میں نے بلکل چل پانی ڈالا ہے بیچ میں بہت تھنڈا تھوڑی سی برف بھی اس میں شامل کریں گے تاکہ یہ مزید تھنڈا ہو جائے تو دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں کتنا بیوٹی فول کلر آیا ہے شربت کا تو جی ٹرائے کریں اور انجوائے کریں بہت ہی آسانی سے اور بہت بہترین شربے بن جاتا ہے پکانے سے بہتر ہے کہ اس طرح سے آپ فالسے لے کر انہیں صاف کر کے دھو کر اور ان کو فریز کر لیں اور جتنا شربے بنانا ہو اتنے فالسے نکال کر تو آپ اس کا شربے بنالیں اتنی شدید گرمی ہے چولے پر جانے سے پرہیز کریں ذرا اپنی صحت اور اپنی جان کا بھی خیال رکھیں تو لیجئے جی بہترین شربت تیار ہے اور فالسے آج کل سستے بھی ہو رہے ہیں تو ابھی منگوا کر انہیں دھو سوار کر فریز کیجئے تو جنابی انشاءاللہ اللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے اپنے خاص دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کی محبتوں اور چاہتوں کا بہت شکریہ جزاک اللہ اور اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیے اور ویڈیو کو دیکھتے رہیے لائک اور کمنٹ کرتے رہیے اللہ حافظ